بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رحمت اللہ برکات کیا آپ سب لوگوں کا عمید کرتا ہوں بہت اچھے سے ہوں گے اللہ وقیزہ رب کو ہمیشہ صحت مند رکھے تاندرس رکھے عباد رکھے شاد رکھے ابھی ہم نے جو شروع کیا ہوا ہے یونٹ نمبر 3 شروع کیا ہوا ہے فونڈیشن آف لائیبینشپ کا پچپن زیرو کوڈ ہے اس کا پچپن ڈبل زیرو یہ کوڈ ہے اور یہ ہم نے بکچور سٹارٹ کی ہوئی ہے یونٹ نمبر 3 شروع کیا ہوا ہے اور یونٹ نمبر 3 میں آج جو ہے جو ہم ٹاپک ڈسکس کرنے جائیں گے وہ ہوگا جدید جو ہے وہ کاغذ سازی جدید کاغذ سازی کیا ہے تو ایک چیز ہار ایک ویڈیو میں وہی میں کہتا ہوں کہ اپنے پاس ایک بالپین ایک کپی ایک نوٹ پیڈ کچھ بھی جو ہے اپنے پاس آپ کے پاس ایک پیپر اور ایک بالپین لازمی ہونا چاہیے جس میں آپ وہ پوائنٹ جو ہے وہ نوٹ کر سکیں اور انشاءاللہ آپ کے لئے بہت ہی فائدہ مند انفرمیشن ہوگی بہت ہی فائدہ مند یہ ساری چیزیں ہوگی جو آپ کے لئے آپ کے پیپر میں آپ کو فائدہ پنچائیں گی اور آپ اچھے طریقے سے پیپر جو ہے وہ حل کر سکیں گے تو میرے چینل کو سکسائیب لازمی کر لیجئے اور اپنے تمام لائبری سٹوڈنٹس کے ساتھ جو ہے وہ لازمی شیئر کریں تاکہ آپ کا جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو سکے اور ایک چھوٹی سی ٹپ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا کہ جب بھی آپ پڑھنے کے لئے بیٹھیں تو آپ خدارہ پلیز اپنے مبائل وگرہ کو سائٹ پر رکھتے ہیں اپنے ڈیٹر کو آف کر دیں بلکہ اپنے مبائل کو آف لائن کر دیں اس سے آپ کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا جو بھی ایک آدھا گھنٹہ گھنٹہ آپ کو ملے گا اس سے آپ کا بہت زیادہ فائدہ ہو جائے گا وہ گھنٹہ آپ کے لئے بہت ہی اہم ہو جائے گا تو چلیں شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم question number two unit number three ہم جوابا ڈسکس کر رہے ہیں اس میں آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے قاویز بنانے کی جدید تقنیق کی وضاحت کریں مطلب modern جو ہے وہ paper making techniques کہہ لیں یا اس کی جدید قاویز سازی کہہ لیں اس کو تو سوال کیا ہے کہ describe the modern paper making techniques قاویز بنانے کی جدید تقنیق کی وضاحت کریں ہالینڈر 1670 ایک اہم اجاز 1670 کے آس پاس کی گئی تھی اور اسے ہالینڈر کہا جاتا ہے اس مشین نے فائبر کی گسائی کرنے کے عمل میں بہتری لائی اور اس وجہ سے چیتروں سے روئی کے علاوہ دیگر ریشو کو استعمال بھی ممکن ہو گیا اب اس میں پرانی رسیاں اور ماہی گیری کے جال بھی استعمال ہو سکتے تھے اس سے خام مال کی دستیابی میں بھی اضافہ ہوا مطلب 1670 میں ایک ایسی مشین لائی گئی جس کی مدد سے کیا ہوا کہ اس سے پہلے ہم جو کاغذ بنانے کی تقنیق کو ڈسکس کر چکے ہیں اس میں آپ کو سارا طریقہ کار بھی بتایا تھا کہ کس طرح سے وہ کاغذ بنتا تھا اب تھوڑا سا اس زمانے سے آگے ایک سٹپ ہو رہے ہیں اور جدید سسٹم آ رہے ہیں کہ ایک ایسی مشین جاد ہوئی جس میں مطلب جب روئی وغیرہ جو تھی جب وہ اس کو ایک مشین کے اوپر ڈالا جاتا اس کے بعد اس میں سے جو لیدہ کچھ چترے وغیرہ ہوتے تھے اس کو جو ہے وہ ریشو کو لیدہ کر لیا جاتا اور صاف جو ریشے وہ جو نکالنے جو تھے وہ آسان ہو گئے اور اس کے علاوہ اس میں جو پرانی رسیاں وغیرہ تھی مطلب جو پرانے رسیاں تھی پرانے کپڑے وغیرہ تھے سوتی کپڑے تھے ان کو بھی اس میں جو ہے وہ ڈال کے جو ہے وہ کاغذ جو ہے بنانا ممکن ہو گیا تھا تو اس سے کیا ہوا کہ خام مال میں بھی جو ہے وہ اضافہ ہونے لگا اور اس سے خام مال کی دستیابی میں اضافہ ہونے لگا اور پیپر کی سنت کو اور زیادہ جو ہے وہ ترقی مل گئی اس کے علاوہ جو دوسرا طریقہ تھا وہ کلورین یلچنگ سیونٹین فورٹی فور سترہ سو چوالیس میں کلورین یلچنگ خاصوصیت کا انکشاف ہوا اور اٹھارویں صدی کے آخر میں کاغذ کے لیے خام مال کے طور پر استعمال ہونے والے کٹن کو صاف کرنے کے لیے اس کو استعمال کیا گیا مطلب جو کاغذ کے لیے خام مال کے طور پر جو کٹن جو روئی استعمال ہوتی تھی اس کو اس کے ذریعے جو ہے وہ اس کی صفائی کر دی جاتی تھی اور اس سے پھر کاغذ بنانے میں جو ہے وہ اور زیادہ آسانی پیدا ہوگی انیس میں صدی کے آخر میں کاغذی مشین کی ایجاد نے کاغذ سازی کے میکنیزیشن میں مزید اضافہ کیا مطلب اس کی پروڈکشن میں اور زیادہ جو ہے اس کی جو ہے وہ جدید جو ہے وہ جو کاغذ سازی تھی اس میں اور زیادہ جو اضافہ ہوئے اسی وجہ سے پیداواری سالیت میں بھی اضافہ ہو گیا اس سے پھر اور زیادہ جو ہے وہ کاغذ بننے کی جو سانت تھی اس نے اور زیادہ ترقی کرنا شروع کر گی اور زیادہ پومانے میں جو ہے وہ کاغذ بننا شروع ہو گیا اس کے علاوہ لکڑی سے ریشوں مطلب لکڑی سے جو ریشے بگرہ نکالے جاتے تھے اس کا جو سسٹم ہے وہ 1845 1845 کے اسپاس لکڑی سے ریشوں کا استعمال ممکن ہوا جرمن فیڈرک گوڑولوب نے پیسنے والے پیسے ریشوں کو لکڑی سے پاک کرنے کیلئے ایک مشین تیار کی جو لکڑی سے کچھ زراعت جو ریشے وغیرہ نکلتے تھے نا اس کو جو ساف کرنے کا جو طریقہ کا جرمن فیڈرلک نے یہ مشین بنا لی جس سے وہ کیا ہوتا تھا کہ لکڑی کے جو ایک ساف لکڑی جو تھی وہ ریشوں کے بغیر جو ریشے وغیرہ تھے وہ اس کو ساف کر دی جاتا تھا لیدہ کر دی جاتا تھا اور ایک ساف جو لکڑی وہ مئیہ ہو جاتی تھی اس کے متبادل ہام مال کے ذرائع کو ترقی ملی اور چتروں کی مختصر فرامی سے تقویت ملی اور اسی دوران کاغذ کی طلب میں بھی اضافہ ہوا اب کیا ہوا کہ اور زیادہ جو ہے مزید ترقی ہوگی اور اس سے پھر کیا ہوا کہ اور زیادہ جو کاغذ ہے ساف سترا اور اچھے طریقے سے جدید طریقے سے بننا شروع ہوا اور کاغذ میں اور زیادہ خوبصورتی بھی آنا شروع ہوگی اور اسی طرح سے کاغذ کی پھر طلب میں بھی اضافہ ہونا شروع ہو گیا پتھر کے گراؤن لکڑی کے گودہ سے تیار کرتا کاغذ میں لگننگ کی مجودگی کی وجہ سے زیادہ زرد پڑ جاتا تھا مطلب جب پتھر کی لکڑی پتھر کے گراؤن میں جو لکڑی وگرہ کا گودہ تیار کیا جاتا تھا اس میں لگننگ ایک میٹیریل جس سے کیا ہوتا تھا کہ لکڑی کو جو ہوا کاغذ جو تھا اس کو زردی مائل کر دیتا تھا مطلب سفید جو کاغذ ہے وہ نہیں آتا تھا بلکہ اس میں کچھ زردی وگرہ شامل ہو جاتی تھی اب اس حمل سے میاری کاغذ تیار ہونے لگا اس حمل سے کیا ہوا کہ ریشے کام ہوئے ریشے کام ہونے سے پھر کیا ہوا وہ مٹیریل لگننگ مٹیریل بھی کام ہوا اور اس سے پیپر میں زردی بھی بہت کام ہونا شروع ہوگی پیپر ساس اتھرا اور وائٹ ہونا شروع ہو گیا جس سے اب اس کا میار اور زیادہ جوا ہے مزید بہتر سے بہتر ہونے لگا اس کے بعد پھر انیسویں صدی انیسویں صدی کے آخر میں اس کے نیویا میں یہ جنگ کا عمل تیار ہوا جس کی وجہ سے پتھر کے گراؤنڈ لکڑ سے لگننگ کو نکالنا ممکن ہو گیا انیسویں صدی میں مکمل طور پر جو اٹھارویں صدی میں کیا ہوا تھا کہ کچھ جو لگننگ کا عمل تھا جس سے مطلب پیپر زردی مائل ہو جاتا تھا وہ کچھ بہتر کیا گیا تھا لیکن انیسویں صدی میں اس کو مزید جو ہے وہ چینج کر کے مزید اس میں تبدیلی لیا کے پھر کیا کیا گیا کہ بلکل نکالنا ممکن ہو گیا کہ پیپر اب جو زردی رنگ تھا وہ اس میں اس عمل کی وجہ سے کاغذ کی زرد رنگ میں بہت زیادہ کمی واقع ہوئی تھی اور کاغذ کی کوالٹی میں مزید جو آب اضافہ ہو گیا اور مزید اچھا اور ساف سترا کاغذ بننا شروع ہوگیا بیسویں صدی میں بیسویں صدی کے دوران کاغذی مشین نے مزید ترقی کی اور اس کی پیداوری رفتار اور تیار شدہ کاغذ کے میار میں مزید اضافہ ہو گیا اور اس صدی میں پھر آ کر کاغذ کو کاغذ کی صنعت کو بلکل اچھے طریقے سے جو ہے وہ ہر ایک جو ہے وہ دنیا میں جو ہے وہ یہ طریقہ کار جو ہے مراج ہونا شروع ہوگیا دنیا میں کاغذ کی صنعت میں ترقی کرنا شروع کر دی اور پھر اسی کے ساتھ بہترین اور میاری کاغذ جوابوں بننا شروع ہو گیا ہاں جی تو سٹوڈنٹس کیسی لگی آج کا ہمارا یہ کوئیسن امید کرتا ہوں بہت اچھا لگا ہوگا اور میں ہمیشہ اچھے سے اچھا کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا تاکہ مجھے اس سے فائدہ ہوگا کہ میں اور زیادہ مزید کام کرنے کی کرنے کے لیے اور زیادہ کوشش کروں گا تو اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ اللہ نگبان پاکستان زندہ بات